یہ بات کعبہ کہے گا خلاف بولے گا کوئی بھی ہو اسے گمراہ ہو کے مرنا ہے کوئی بھی ہو اسے گمراہ ہو کے مرنا ہے جو شخص میرے رضا کے خلاف بولے گا کوئی بھی ہو اسے گمراہ ہو کے مرنا ہے کوئی بھی ہو کوئی بھی ہو اسے گمراہ ہو کے مرنا ہے آپ دیکھ کیا رہیں ارے اپنے ہاتھوں کو ڈھا کر بولیے سبحان اللہ آپ پالا حضرت کے تشمنوں کو ایسے ہی دیکھا کیجئے جیسے کہ بھوکا شیر اپنے شکار کو دیکھتا ہے اگر آپ نے ہاتھوں کو ڈھا کر بولیں یا رسول اللہ نعرہ لگائیں نعرہی تکبیر نعرہی رسالت نعرہی رسالت اُرسے تیبی واہدیر فیضان واہدیر آمد سید سرکار سوہلے ملل آمد حضور سید سرکار سوہلے ملل نعرہی تکبیر نعرہی رسالت اُرسے تیبی واہدیر فیضان واہدیر واہدیر دولہ حضور سید سرکار سوہلے ملل آئیے حضرت حضرت کا حکم ہے پاس منٹ کے لیے میں خطیم اہل سنت حضرت علامہ مولانا شکر رحمان صاحب طبرہ کو پیش کرتا ہوں آنے والے شیر کے ساتھ کیونہی کی دین ہے ہر ایک دواب بولے گا یہ باپ کعبہ کہے گا خلاف بولے گا کوئی بھی ہو اسے کمرہ ہو گئے پرنا ہے جو شخص میرے رضا کے خلاف بولے گا وہ جس کو گھونگا سمجھ کر یہاں ستایا گیا پروں سے حشب بہت صاف صاف بولے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ نحمدہ و نصنی علی رسول کریم اما بادو فاعوض باللہ من الشیقان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى آمدتو باللہ صدق اللہ العلی العظیم قابل صدق احترام حضور سید سحیل میاں صاحب قبلہ جملہ علماء اہل سنت شوراء ملت حاضرین ارسے طیبی وواحدی آئیے ہم اور آپ بڑے عدب اور احترام کے ساتھ آقا و مولا مصطفی جانِ رحمت شمعِ بزمِ ہدایت احمدِ مُجْتَفَى حضرت محمد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہِ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر درود و سلام کا نظرانہ پیش کریں اور جھوم کے سب لوگ بولیں الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلى آلکہ وآصحابکہ یا رسول اللہ میرے لیے بڑی خوشبختی اور خوشنصیبی کی بات ہے کہ اس ممبرِ نور پر مجھے بولنے کا موقع ملا ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمارے ساداتِ بلگرام کی عمر میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے علماء اہل سنت کا جمع غفیر برسر ممبر جلوہ بار ہے آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں یہ بلگرام شریف وہ عظیم بارگاہ ہے کہ اس زمین پر جب اہل سنت کا جلیل قدر امام امام اہل سنت آلہ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما ہوئے اس وقت اس زمین کا وہ عدب اور احترام آپ پوری دنیا کو بتاتے ہوئے اس زمین پر ننگے پیر چلے ہیں آلہ حضرت سرکار نے جب میر عبدالواحد برگرامی رضی اللہ تعالی عنہ کے اس دربار میں حاضری دی ہے تو پوری دنیا کو اس زمین کا عدب بتاتے ہوئے یوں ارشاد فرماتے ہیں جو آج ہماری آپ کی سب کی زبان پر جاری ہے اللہ اللہ عزو شانو احترامِ بلگرام مولی سبحان اللہ 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 عزو شانو احترامِ بلگرام عبدِ واحد کے سبب جنت ہے نامِ بلگرام اور آلِ رسول کا کیا رتبہ ہے کیا مرتبہ ہے یہ آلہ حضرت سے پوچھو یہ امام فخر الدین رازی سے پوچھو امام فخر الدین رازی رضی اللہ تعالی عنہ تفسیرِ کبیر جلد نمبر سات صفحہ نمبر تین سو نبوے میں ایک لمبی حدیث ارشاد فرماتے ہوئے نقل فرماتے ہیں اس کی ایک دولائن آپ کو سناتا ہوں آلِ رسول کا کیا رتبہ ہے آلِ رسول کا کیا مرتبہ ہے حضور سید طاہر میاں صاحب قبلہ کا چہرہ نگاہوں میں رکھئے حضور سید سوحیل میاں صاحب کا چہرہ نگاہوں کے سام میں رکھئے آلِ رسول کے چلبے دیکھئے فخر الدین رازی علیہ الرحمت و الرزبان اپنی تفسیرِ کبیر جلد نمبر سات صفحہ نمبر تین سو نبوے میں ارشاد فرماتے ہوئے لکھتے ہیں الہرا والماتا خوبے آلِ محمد الہرا والماتا الہال خوبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جو آلِ رسول کی محبت میں دنیا سے جاتا ہے اللہ اس سے شہادت کا رتبہ تا فرما دیتا ہے جو آلِ رسول کی محبت میں دنیا سے جاتا ہے اللہ اس کی قبر میں جنت کے دو دروازے کھول دیتا ہے جو آلِ رسول کی محبت میں دنیا سے جاتا ہے اللہ کے پیارے فرشتے اس کے لیے جنت کی خوشخبری سناتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جو آل رسول کی محبت میں دنیا سے جاتا ہے ماتا علی سنت والجماعہ وہ اہل سنت و جماعت پر انتقال فرماتا ہے وآخر و دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين السلام علیکم